موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ یہ جھینگا کھانا کیسا ہے جھینگا کھا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی مچھلی کے علاوہ دریہ کا ہر جانور حرام ہے جو مچھلی بغیر مارے خود ہی مر کر پانی میں الٹی تیر گئی وہ حرام ہے اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیکڑا کھانا بھی حرام ہے جھینگے کے معاملے میں اختلاف ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا کھانا جائز ہے مگر بچنا ابزل ہے اس زمن میں بڑی تفصیل سے فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر بیس پہ بڑی تفصیل سے اس سوال کا جواب ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حمادیہ میں علماء کے دو قول جو ہے اس زمن میں ہمارے سامنے آتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کھا سکتے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حلال ہے اب کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ کیڑا جسے جھینگا کہا جاتا ہے بعض کے نزدیک تو حرام ہے کیونکہ وہ مچھلی کے مشابہ نہیں ہیں جبکہ ہمارے نزدیک سمندری شکار میں مچھلی کی اقسام ہی مباہ ہیں اور جھینگا ان میں سے نہیں ہے اور بعض نے کہا یہ حلال ہے کیونکہ اس کا نام مچھلی ہے تو فتاوہ حمادیہ میں کتاب الصید والذباح میں یہ پیج نمبر 567 پر ماملہ آتا ہے اب بزمن میں علماء لکھتے ہیں کہ عبارت حمادیہ سے ظاہر تو یہی ہے کہ ان کے نزدیک قول حرمت ہی مختار ہے کہ اسی کو تقدیم دی گئی ہے کہ مقدم بنانے کی علامت ہے اور جھینگے کو دودھ یعنی کیڑا کہا اور کیڑے حرام ہیں اور اہل حلت کی طرف سے دلیل میں یہ نہ کہا کہ وہ مچھلی ہے بلکہ یہ کیس پر مچھلی کا نام بولا جاتا ہے تحقیق مقام یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں مچھلی کے سوا تمام دریائے جانور وہ مطلقا حرام ہیں تو جن کے خیال میں جھینگا مچھلی کی قسم سے نہیں ان کے نزدیک حرام ہوا اور جن کے نزدیک مچھلی کی قسم سے وہ اسے کھاتے ہیں اچھا اگر آپ کتب طب اور یا کتب علم حیوان میں دیکھیں تو مثال کے طور پر قاموس میں آتا ہے قاموس المحیط باب الواو اس میں آتا ہے الاربیان بالکسری سمک قدود یعنی عربیان کسرا کے ساتھ کیڑے کی طرح مچھلی ہے عربیان اور اسی طرح اس سے متعلق تاج العروس میں آتا ہے کہ عربیان سفید مچھلی ہے کیڑے کی معنی یہ بسرے میں ہوتی ہے اسی طرح صرح میں آتا ہے کہ مچھلی کی ایک قسم ہے اسے ہندی میں جھینگا کہتے ہیں اسی طرح مخزن میں آتا ہے کہ روبیان اور عربیان بھی آیا ہے فارسی میں اس مچھلی کو روبیان کہتے ہیں اسی طرح تذکرہ اولہ الباب لدعود انطاقی میں اس کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ روبیان مچھلی کی قسم ہے بحر عراق اور بحر قلزم میں بکسرت پائی جاتی ہے یہ سرخ رنگ اور کسیر پاؤں والے کیڑے کی طرح ہوتی ہے لیکن وہ گوشت میں زیادہ ہے اسی طرح حیات الحیوان القبرہ میں آتا ہے کہ روبیان بہت چھوٹی مچھلی سرخ رنگی ہوتی ہے تو حیات الحیوان میں یہ آتا ہے اچھا اسی طرح روبیان سمندری مچھلی ہے مصر والے لوگ اسے فرندس اور اہل اندلس اسے قمرون کے نام سے جانتے ہیں تو یہ جامع ابن بیطار میں آتا ہے الجامع المفرادات اچھا اسی طرح انوار الاسرار میں آتا ہے کہ روبیان بہت چھوٹی مچھلی یہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے تو اب ان تمام اقوال کے بعد علماء یہی لکھتے ہیں کہ جھنگے کی صورت تمام مچھلیوں سے بلکل جدا ہے اور یہ کیڑوں سے بہت مشابہ ہے اور لفظ ماہی غیر جن سے سمک پر بھی بولا جاتا ہے یعنی وہ چیز جو سمک مچھلی کو کہتے ہیں جو وہ چیز جو مچھلی نہ ہو اس پر بھی کبھی کبھی لفظ مچھلی لفظ سمک بولا جاتا ہے جیسے ماہی سقنقور حالانکہ وہ ناکے کا بچہ ہے کہ ساحل نیل پر یہ خشکی میں پیدا ہوتا ہے تو بہرحال بات وہی ہے اس تمام تفصیل کو یہاں جمع کرنے کی کہ علماء کہتے ہیں کہ جھنگے میں اختلاف ہے گو کہ اس کا کھانا جائز ہے مگر اس سے بچنا افضل ہے تو یہ تمام چار پانچ منٹ کی ایک علمی تحقیق کے بعد مختصرا کیا معاملہ ہے وہ معاملہ یہی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حنفی مذہب کے مطابق جھنگا مچھلی کھانا جو ہے اس کے مطالق علماء کہتے ہیں کہ قدیماً و حدیثاً علماء کا اس میں اختلاف رہا ہے جن لوگوں نے اسے مچھلی کی قسم مانا ہے انہوں نے کھانے کی اجازت دے دی ہے اور جن لوگوں نے اسے مچھلی کی قسم نہیں مانا ہے انہوں نے اجازت نہیں دی منع کر دیا ہے دونوں ہی جانب علماء کی جماعت ہے لہذا اگر کوئی شخص جائز سمجھ کر کھاتا ہے تو اس پر نکیر نہ کی جائے اور خود کھانے سے احتراز کرنا یہ بہتر عمل ہے اور بعض علماء جو بہت احتیاط بردتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ایک چیز اتنی مشتبہ ہو گئی ہے تو اسے کھانے کی کیا ضرورت ہے حتی کہ آپ ایک ایسی جگہ ہو جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ نکلتا ہو لیکن وہی بات ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس پر آپ نکیر نہ کریں اگر آپ خود بچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کا تقویٰ ہے دیکھیں یہ جھنگہ کھانا کوئی ضروری تو ہے نہیں اگر آپ کو جھنگے سے طبعی کراہت ہوتی ہے یا چونکہ بعض علماء اس کو مچلی نہیں سمجھتے اس لئے ان کے قول کے مطابق آپ جھنگہ کھانے سے احتیاط کرتے ہیں تو شرعن اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کے بعد فتاوہ رزویہ سے علماء نے کیا مسئلہ اقص کیا ہے آلہ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ جھنگہ مچلی ہی کی ایک قسم ہے چنانچہ فرماتے ہیں سوا تمام دریا مطلقا حرام ہیں تو جن کے خیال میں جھنگہ مچلی کی قسم سے نہیں ان کے نزدیک حرام ہونا ہی چاہیے مگر آلہ حضرت نے کتب لغت اور کتب اطب اور کتب علم و حیوان وغیرہ میں بالاتفاق جو ہے اس کی جو تصریح دیکھی تو اسے مچلی ہی کی قسم پایا جھنگے کے مچلی ہونے پر کسیر جزیات نقل کرنے کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے اس درس کے شروع میں پیش کیے وہ آلہ حضرت ہی کی تحقیق ہے تو آخر میں انہوں نے فرمایا کہ بہرحال ایسے شبو اختلاف والی چیز ایسے بچنا چاہیے تو فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر بیس اس کے اندر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے اگر آپ بہار شریعت کا متعلق کریں جو مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس کی جلد نمبر تین میں کہ جھنگے کے مختلف اقوال ہیں کہ مچلی ہے یا نہیں اسی بنا پر اس کی حلت و خرمت میں بھی اختلاف ہے بظاہر اس کی صورت مچلی کسی نہیں معلوم ہوتی بلکہ ایک قسم کا کیڑا معلوم ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ احتیاط کریں بہتر ہے بچیں لیکن امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے بار بار آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ چیزیں پیش کرنے کے بعد میں نے اس کو آسانی میں آپ کے سامنے پیش کیا اس کے بعد اس کو اب ریپ اپ میں دوبارہ میں ان سورسز کی طرف جا رہا ہوں جن سے ابتدا کی تھی تاکہ یہ بات آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ اور ریفرنسز کے ساتھ رکھی جائے امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی آپ میں سے بعض لوگ باتیں جلدی سمجھ جاتے ہیں بعض لوگ مختلف طریقے سے بات کو سمجھتے ہیں بعض لوگ گہرائی اور گیرائی چاہتے ہیں بعض لوگ اور بہت سارے ریفرنسز چاہتے ہیں تو اسی لئے کوشش یہی کرتا ہوں میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مختلف جو تھوٹ پروسیسز ہیں اس کے تحت جوابات جمع کیے جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں